اللہمہ کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزکتاوا وطمتے آہو فیہا قبیلہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ وسلم دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ سلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ سلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا وانا لہ اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ سلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوانا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنب دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے میسہ میں تمارن سولی تے بھی سکون عطا کرنا لہ اللہ اے حضرت مختار سقفی نو حد کڑیوں مجھ بھی جرت عطا کرنا لہ اللہ اے شہن شاہ دے شہن شاہ اللہ اے بادشاہ دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرمانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ در گزر فرمانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ دا پردہ پوشی فرمانا لہ اللہ یا سری الرزا اے جلد راضی ہو جانا لہ اللہ اپڑی شان دا دا واسطہی نبیہ دے سلطان دا واسطہی والی خورسان دا واسطہی کربل دے مہمان دا واسطہی امام امام زمند زہور اچتازی فرمانا لہ الہی آمین میرا مالک اصاں گناہ گارنو وارث پاک دے زیارت نصیف فرمانا لہ الہی اصاں گناہ گارنو وقت امام علیہ السلام دا قرب نصیف فرمانا لہ میرا مولا جڑے سادھے گناہ مالک اور سادھے درمیان حائلن عزت محمد وعال محمد صدقے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معفرمانا گناہ معفرمانا کے وقت امام علیہ صلات و سلام دا دیدار نصیف فرمانا الہی بانی مجلس میرے بھائیان عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرمانا میرا مولا بانی مجلس تفسیر عباس صفیر عباس تنصیر عباس عزت رزق بخت بے بہا اضافہ فرمانا الہی کمر عباس دی بھتیجی علیل اور ذاکر سید غلام اسکر شاہ صحیب میرا اللہ اپنی عزت دواستی صحت کامل و آجل عطاف حاضرین جو علیل جو مریض جو بیمار مولا شفا عطاف انہان دے گھران جو علیل مریض مولا شفا عطاف جو شفا دی غرض مجلس تورا میرا اللہ کمام دی حاجت روی فرمانا جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سال اولاد عطاف جو مقروض آئے عظمت دواستی محمد آل محمد دواستی میرا مولا وقت امام دی زیارت نشیف فرماؤ اور بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا میرا مولا موت حمل تُو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نشیف فرماؤ کربلا مولا دی زیارت نشیف فرماؤ الہی چودہ دا سلام نشیف فرماؤ اپنے گھر دا دی دار نشیف فرماؤ اپنے محبوب دی روزے دا دی دار نشیف فرماؤ فرماؤ بھٹی صاحب ہنے فوت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِهُم آج پہلی رات لیلت الدفند بھی اپیل کرسا دو رکعت نماز بھی ہدیہ کرے اپنے اپنے مرہومین وستے اور فرط بھٹی شاہب میرا اللہ اگلی منزلان وشان فرماؤ شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرماؤ کبیرہ صغیرہ گناہ بھی ہے تو عزت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی صدق معاف فرماؤ برزخ جنت عالم اول آخر دعا امام برحقدہ جل ظہور فرماؤ ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمت کئی الراحم الرحم ان اللہ وملائک تو یسلون علی نبی یا ایوہ اللزین آمن صل علیہ وسلم تسلیم آ سلوات اچھے وازن آل محمد وعالم محمد ماشاءاللہ مجلس فاق دے اندر جتے مولاد ازادار حبدار ماتندار موجود میں خوشکشمتی سمجھ دا جناب خان سجاد حسین سوکڑی سہ وہ مجلس موجود سہیں اگر ممبر تے آنا پسند کرو تا سو بشم اللہ ممبر تے آ جاؤ تا سو بشم اللہ اچھے مولا زندگی دن آفر مولا مولا زندگی دے وے مالک صحت عطا فرما موازم شاہ شاہ آزم ملتان عاطل ملتان 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 مولا امام زمان علیہ السلام بلان تر سلام اللہ صلی اللہ محمد ملتان 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 جزا اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک بڑی خوش قسمتی کہ جتنا وقت دنیا چھے میں اپنی قوم آباد بیکھا شیعہ نے اہدر کرار آباد بیکھا اسغر شاہ صاحب دی میرے خیال تے لط فلیکچر ہو گئی ہے لط روٹ گئی ہے مظلوم کربلا دے مداخ آن تے لط پیڑ ایسی ہے بھئی احساس صرف اس نو ہند جس دی تروٹی ہوگے تو جس کربی چوہ گزرین یا گزر رہین اللہ انہ ہمت دے مولا انہ صبر عطا فرما جتنا ہو سکے خم سمجھ کے ساداد دا حصہ اسغر شاہ صاحب تک ضرور پہنچانا تاکہ انہ اندہ جڑا وقت وہ عزت نال گزر جا اور میں گناہ گار بھی حاضر جتے میرے لائک کوئی ڈیوٹی ہو سی میں گناہ گار بھی حاضر بڑی خوبصورت جی مجلس لاغاز کرنا چاہنا چونکہ عالم اسلام تازہ تازہ فریضہ قربانی ادا کی میرے میرے کل قربانی جوگے پیسے نہیں اللہ جی تیرے کل پیسے نہیں تیرے 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 واجب نہیں مستطی تیرے واجب سہب استطاعت تیرے واجب یاد رکھ حاج کوئی نان الحاج لکھا من واسطے نہیں کرنا چاہی بندے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب عزاز جڑے کر رہے ہیں لیکن بنیادی طور مسلمان دا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہی اللہ حاج است واجب کیتا ہے جس کسے دا ادھار نہ دینا ہوئے بات ضرور بلند ہو سی اور بلند ازہان تک ضرور پہنچ سی حاج است واجب جس کسے دا اس کسے دی غصت تس خود تلاج کر لو بیس غصت کتنی ہے کسے دا ادھار گار بیٹی جوان حاج تے نہیں جا سکتا حق دی گل سن سو تون سے آل حق دا ممبر حق سن نائی بیٹا جوان سن بلوغ چے گناہ دا خدشہ ہے سرات مستقیم تو ہٹن دا خدشہ ہے اللہ دے جا کاب نا پہ لین پر نا جائداد دی دا حق نہیں دیتا کسے دا رکبے کسے دا پلات اوٹے قبضہ کیتی پتا بھی یہ بھی میرا نہیں پھر بھی قبضہ کیتی جا رہے تو ایسے بندے تے اللہ حاج واجب نہیں کیتا ضرورت ہی نہیں اپنی اپنی زندگی ویج تمام اپنے واجبات پورا کر کے حق دار دا حق دے کے نوز حج نوز 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 حج جس یوم حق روز روز عرف نوز نوز عرف نکل مار فت چون پہلی ویری عرف نوز بات دو رش رش لگ دائے عرف عرف ایج بھی عرف کربلا ویج بھی عرف اتھے بھی دعا منگی جا رہی اتھے بھی دعا منگی جا رہی شیعہ پاگل نہیں شیعہ جھلے نہیں اسی کامیوں کر دیا جس دا چودہ حکم دیتا ہوئے چھٹے شہنشاہ پاک فرمایا اللہ نون عرف حاج نظر کرن تو پہلے کربلا حسین زوار دنگا آئی جس حاج بچایا ہے جیڑا بڑی بہر بار والا تو عرف سلام مت رکھ حاج تے جا کے کربلا مولا حرم امام علیہ سلام میں جا کے نال حاج زوار تا انا میں تا مل گیا کرنا کیے حاج تے جا کے پہچان لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک مون اللہ کام نہیں چلنا مون مون اللہ کیا دو ہی تا لبیک دی سدا و میں حق ہق تو حق دی تاہید کرے داد نہیں مانگ رہے داد بہت پچھے رہ گئی دو ہی تا لبیک دی سدا و لبیک اللہ لبیک یا سارت الحسین تو بھائیو یاد رکھے آئے اللہ اور اللہ دا حسین حسین اور حسین دا اللہ تیرے پھے پھڑے دے خریدار نہیں تیرے زمیر دے خریدار زمیر 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 دے دا کعبے ویچ لبیک آکے نس گیا وہ بھی بھگوڑا نہیں بھے کیس اللہ دی بارگاہ چاکھنے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک لک لبیک تو پھر شیطان دیتی آجانے لبیک دا مانے حاضر حاضر موجود تجیرہ حاضر ہو کے غیر حاضر ہو جاوے معلوم ہوئے حج تیائے ہی نہیں مولا علی علی السلام دا فرمان تو یاد ہے کہ بادشاہ نے فرمایا کہ ایک وقت آنا جتھے عمرات طبقہ جڑا حاج کرسی اور سہر تفریح وست کرسی اور تجھے دیکھ لو کہ جڑی سعودیہ دی حالت ہو رہی جڑے کلب کھل رہے ہیں شراب خانے کھل رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں وَا يَا عَلِي تِرِ ذَاتْنُ زِبَا ہے اَنُ اللَّهُ تِرِ ذَاتْنُ زِبَا اَنُ اللَّهُ چودہ سو سال پہلے نگاہ امیر المومنین ویک رہی ہے کہ کی ہونا لے مولا متقیان کدی کربے امیر المومنین اچھ انسان آوے تو صحیح حقیقت کھل جاسے جدو اناندی بارگاچ بند پہنچنے ہی تو مشکلے موسیقی 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 دین دی دین دی بقا دے ٹھیکے دار کی تھے دین اسلام دے نہ تھے اپنیا تجوریاں بھرنا لے کی تھے مجمینہ الگفتگو نہیں کر رہا نہ ان مجمینہ الگل کرن دا وقت رہ گے اتنا اپنا آپ منامن دا وقت رہ گے ختم ہو گئیوں باتاں ان قومنال بات کرن دا وقت جوانو بیدار رہن دا وقت ہے بیداری دا زمانہ ہے غفلہ دا زمانہ نہیں ہے محتاط رہو تیار رہو پتہ نہیں کیڑے ویلے کعبے دی چھاتو آواز آ جا رہے ہیں تیڑا انتظار ہے چو ضرور بولے حیدری تیار رکھو جوانا ہو نگا رکھو زمانے اتے دنیا چکی ہو رہے ہیں یا امام المنتظر العجل یا امام المنتظر العجل بے شمار ہزار بار ضربے ہزار بار لانت ہزار بار ضربے ہزار بار لانت توجہ چانے سے دعاوہ ساری ہیں جتماعی ہو گئی ہیں کسی دی دعا نہیں رہ گئی میں پردہ آیاں تے توڑے کان دعا کردہ آیاں اور پردہ جا ساں تے اس قوم کان دعا کردہ جا ساں کسی دی کوئی دعا بھی نہیں رہ جاندی ساری ہیں شامل ہو گئی ہیں سیزادی علی لے مولا شفا عطا فرم میرے بھائیو حج دا اصل دو لکھ دی قربانی لے کے دو لکھ جس بندے بھریے ہی اس واسطے بھی میں شریکہ نو سارنا ہے پجہ ہزار دا بکرا جس لئے ہی اس واسطے تھوڑا جس نو کم کردیں تھوڑا جس ڈبل با ہلکا جس کم جس لئے ہی اس واسطے بھائی میں شریک دے مقابلے ویچ برادری دے مقابلے ویچ میرا طرح امتیاز اتھے روے میرے بھائیو جس انہوں پتہ ہی نہیں بھائی لا تعداد جانور کیوں زبا پہ ہندے قربانی قربانی سے کی سمجھے بھی صرف چھوری چلان دنا زبا کر کے بوٹیاں وندن دنا قربانی ہے یا گوشت کھان دنا قربانی ہے قرآن کی فرمار ہے خالق فرمار ہے توڑا گوشت اور خون میرے تک نہیں پہنچ دا ہاں جیڑی توڑیو نیت ہوندی ناو تقوی سارے عمال دس کے ناقا علیہ السلام حد کر دیتی فرما دیتا اگر میری نیت ہے یہ بھی میں واہ واہ کرامن آیا تو اس مجلس دا کیم ہے یار اسی چودہ دی کچا رہی ہے تجھے اگر میں حق تے بات کرن آیا اور تسی حق سنن آئے ہو اور پھر اس نے زندگی ویچ مامولات زندگی ویچ جگہ دین دا جوانو پروگرام ہے تو پھر اس مجلس دی کی اہمیت ہو سی تے کی عظمت ہو سی جانور جس قربانی لئی اس غرض تھے جن پتہ ہی نہیں قربانی دا فلسفہ کی یہ واقعہ کی تو کدھی قرآن پڑھ لے جانور تے چھوڑی چلان تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھے آ کہ میں اسماعیل تے چھوڑی چلا رہے ہیں پتر نال مشورہ کیتا میں ان جن خواب ویکھے ہیں اللہ دنات تے ان قربان کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام مرض کیتا بابا تسی خواب پورا کرو آ مجھے سابرین میں سے پائیں گے حضرت ابراہیم پیو پتران فرشت گل کیتی ارشاند مالک ارشت سنیں پیوٹر پہ آپ اتر دے ہاتھ پیر بن دیتے اپنی آنکھاں تے پٹی بن لئی ہاتھ تے چھوڑی چاہ لئی ابراہیم پتر نو کٹھے لیکن اللہ نے اسماعیل نو ہٹا لے آتے دنبا زبا کر دیتا یاد رکھے جوانو تائی دا حق دا کرے دا زلحجت کھلو کے دا محرم تے نگاہ کرے آئے اور تائی دا حق دا کردے جوے آئے میرا عالم اسلام تے سوال تن ابراہیم دا خواب یاد رہ گیا ہے حسین دی حقیقت بھول گئی ہے دا خواب اور حقیقت دنہیں سمجھ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھیا حقیقت دا نام حسین ابن علی ہے وفدہ ناؤ بزبہ نظیم سورہ صفات خالق نے اعلان کیتا ہے کہ اس فدیے نو اس قربانی نو ہائے 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 زبہ عظیم اج تبدیل کر دیتا زبہ عظیم اج تبدیل کر دیتا یاد رکھے قربانی قرب چونک لے ہے قرب قرابت قربی قرب چونک لے ہے قربانی ہارو مل جڑا تین اللہ دے قرب چلے جاوے اس نو قربانی آخ دے قوم بن کے تائیدہ حق ادا کر دیوے جس بندے قربانی کر کے جوا لائے عیدہ لے دیں ان کی پتہ علی و علی اللہ کے سمیراج رہنا ہے بولے نو جبانو اور جس قربانی کار کے بھی جس جوالا دیتا جس شراب پی لائی ان کی پتہ قربانی دے فلسفہ کی یہ اللہ ہوا اوہ اس دارے غفلتے جندے لوگ ہیں مشن تو نہ واقف ہیں زندگی دی حقیقت تو نہ واقف ہیں اسلام ایک سسٹم دے نام ہے اس سسٹم اچ آن وستے قوایدو زوابت ہیں اسلام دے چار دیواری دے اندر رہن دے اصول ان مسلمان علی منصبت قائم رہن دے اصول ان محبہ لے منصبت قائم رہن دے اصول ان شیعہ لے منصبت قائم رہن دے اصول ان میرے بھائیویں ناسولاں تو بغیر سائیں آپ خود فرماریں میں کوئی اپنے کو لوا کر رہے ہیں اصلے چسی سننے ہی ہو گل چاننے اب جت سے پولے سرات تو بندہ ہینج لاک جاوے برک رفتاری یار جنت یہیں ٹکٹاں جے بچ پائیں بلکہ بندہ وندہ ودا ہوئے لیکن جدو محمد والے محمد کچاری ہے چاہ سو نا پہنچ جاہ سو ہر چیز تو پردہ بیکو شیعہ مومن محبت بڑی دور دیگا اللہ آقا علیہ السلام فرمائے جیڑا جھوٹ بولدہ ہے نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا امت ہی نہیں ہو سکتا ہے کتنا ایک زندگی چاہ سا سا چیزا لطف لیا جیڑے بور ہو رہے ہو تو ان تھوڑا جے ہور بور کرنا چنگی طرح امتی آلِ دائریج کھلونا بڑا ہوکا ہے بھائی اللہ تو ارزین کی دراز فرما ہوئے فضائل بھی نال نال حسن لیکن چونکہ قسمت نال تو اڈی زیارت نصیب ہون دی ہے تو دھیر سارا دھیر اسی جنہ علاقے متواتر پڑھ دے ہیں اوہ تے اے نہیں ہوندہ بھی متواتر مجلسہ چل دیئیں جا رہی ہیں متواتر موضوعات چل دے ہی جا رہی ہیں جہ پورا پورا سال یعنی موضوعات ٹردے ہی جا رہی ہیں لوگ سن دے جا رہی ہیں عمل ہوندہ جا رہی ہیں اور ما شاء اللہ اس علاقے تک دے نوجوان جیڑی ساڑی یوں تھے وہ ما شاء اللہ مجلسہ دے نال نال ران دے ہیں دواما انہاندہ سارا جو دواما سا دست کردے نو سن موصول ہون دی یہ نصی بڑے خوش ہون دے ہیں اور اسے وجہ تو قوم دی ضروریات نو سامنے رکھ دے ہیں ایسا ایک چینل بھی لاؤنج کی تا ذکر وید ذاکر وسیم عباس جیسے کما حکمون جی کام کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے جی میں چودہ چاندن تاکہ جس مقام تک کسی نہیں پہنچ پا رہے یہ پورے ورڈے چسی نہیں جا سکتے مصورفیت دے باعث تو اس مقام تک کوئی پیغام پہنچ دا رہے سلسلہ رکھے نہیں سائیاں دی سیرہ تے محمد وہلے بیتے محمد دا بیسکتا جوانو مسئلہ ہے کہ ایسا بنیاد نو سمجھنا ہی کہ بنیاد کیے تو اڈا کی خیال ہے بھی ایک بندہ لوٹ دا مال لے آکے تے مسید بنوا دیتی ہے مسجد بنوا دیتی ہے کسے دے حق تے ڈاکہ پا لے آ رازنی دے پیسے لے کے کسے دے حق ہو کے کسے دے حق مار کے جس مسجد بنوا دیتی ہے یاد رکھا ہے اوہ زرار علی ہو سکتی ہے حیدر قرار علی نہیں ہو سکتی ہے سارے رل کے بولو علیہ علیہ بنیاد بنیاد ٹھیک بنیاد اگر ٹھیک ہوئے تو پھر ایک درم بھی اگر خمسدہ یا زکاة دا بھیجیا ہوئے وہ بیشائی مانگ کے لیندن امام میں موسیٰ قاضی علیہ السلام باشا دے دورت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکریین تو بھی یہ روایت موجود ہے کہ کسے مننہ نالی نے خمس بھیجیا اور خمس اچہ اپنی پاک تے حلال کمائی چو ہیک درم بھیجیا ہیک درم جدو امام دی بار گاج پہنچیا تو دین آلی نو یاد نہ ریا تجھے تو جان لگا امام فرمایا وہ جس ایک درم دیتا ہے جن دی سان انتظار ہے یو تا تو سان دیتا نہیں جوانو عمل تھوڑا یا زیادہ اللہ نہیں تنہا کھیا محمد و اہل بیعت محمد کدو تیرے تیرے دیمانڈ کی تیئے بے توں دو سو بندہ پڑھا علماء و زاکرین دا پانچ ہزار اشتیار لات دو سو دیکھ بناتے تا محمد و آل محمد آن دن مجلسے تھے کدو آن کے وسیع مباز ان لالیاں چو بلاو تیتاں سیاں نیا کدو آن کے یا کس ادھا کدو آن کے عمل تھوڑا اے تیری میری ضرورت ہے تیری میری محبت ہے شاین آل کہ ساڑی مرضی انہوں نے نام تو زیادہ خرج کیتا جاوے ذکر ایسا کرایا جاوے مشالی ذکر ہووے میرے بھائیو ورنہ تیرا کام ہے تو روز مجلس کرا سکنا ہے روز آو میں تو دسا ہوں بھی مجلس کی میں ہونی ہے مولا فرمائے دے جیڑا گھارے جیڑا روٹی ٹو کر جیڑا گھارے جو روز کھان دے ہو او وہی سامنے رکھ لینا ہے تے درمیان ایک پردہ لا لینا ہے ہیک پا سے دھیان بہا دینا ہے ہیک پا سے پترا نہ لا بہ جانے ہیک فرمان تے ہیک ارمان پڑھ دے کوئی آوے نہ آوے میں قائم آل محمد تیری مجلس خیدر یہ آلے معرفت پہچان عزدار یہ سید شہدہ جھوٹ بھی نہیں چھڑوا سکتی مجلسہ بھی اگر اسی روز سننے اور گناہ دی دلدلچ بھی روز ہی پھس جاننے اکھ نو پاک نہیں پہ کر سکتے سماعت نو پاک مجلس بھی سننے جان دیں گانے بھی سننے جان دیں حق دا ذکر بھی لوگ سننے جا رہے ہیں اور غیبت اور پتہ نہیں کس کس نظام میں چھ لوگاں نے بولنا شروع کر دیتا ہے حتھا نے بولنا شروع کر دیتا ہے لوگ لکھی جا رہے ہیں بنا سوچے سمجھے قربانی جانور دینا ہی کرنی اپنے اندر دی قربانی کرنی ہارو عمل جڑا تین چودہ دی قربے چلے کے جاوے بڑی وڈی میں راج دا نا ہے علی وڈی اللہ دے پہنچن تک اپنے آپنو اس نظام دے ما تحت کرنا ضروری ہے جدہ بندہ پھر اس نظام دے ما تحت ہو جاندہ ہے بھامیں کوئی دربار ہوئے بھامیں جڑا وڈا دشمن سامنو ویلی فرمیدن تنہا نہ سمجھیں شاہِ نجف تیرے نال ہوئے یہ نہیں ہو رہی ہے جوانو دنیا دے اندر حاج کرنی آئی اللہ دی پہچان وستے تھے جس حاج کر لیا پر پہچان نہیں کی تھی حاج کر کے بھی جھوٹ دھوکہ افراد تو جان نہیں چھٹی اس حاج نو کی دے پہچانے زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی آئی یا مجلس اچھ نعرہ لبیک یا حسین دا مارنائی تو حاضر ہو جانا آئی امام حسین علیہ السلام دی بار گاوچ حاضر ہو جانا چاہید آئی سائبانے ولایتو علیہ وعلی اللہ پڑھنا لے میرا توڑے تے سوالے او کیسی ولایتے جڑی سجدہ نہیں کرنے دین دی کوئی نہیں بول رہے اس موضوع تھے ڈردین بندے حیدری پوری دنیا نہ لڑ بھیڑ کے علی بادشاہ باستے تے ہو گیا کہ بادشاہ دی محبت بغیر عمال موت مار دیتے جاسن جاؤ جا کتابہ بھریہ پہین میرے مولا دی ولایت سے وہاں گزارہ نہیں ہونا کسے بھی جاتے لیکن وہ ولایت کیڑی یہ جڑی تین سجدہ ہی نہیں کرنے دین دی میرا سوال ہے او کیسی ولایتے اگر تُسا کی دائیں کوئی چھٹی پڑھ لئی ہے نماز دی علین ومنن تو بعد تیمینوی دسو ایڈا وڈا مجمع ہے کوئی ایک بندہ کھلو کہا کہ جی نماز ہے ہی نہیں جی اگر ہے اور صرف ہے نہیں واجب ہے اور صرف واجب نہیں افضل عبادات ہے تو پھر اس تُو نسے کیوں بدے ہو میں گل کسے اگر ایران اراک دے مجتہ دی کران تو ہو سکتے تو بھی چھو بندے کھلو جاسن میں گل ہی اپنے چھمے امام دی کرنا جس دے فقہ تے تُو عمل کر دیں یاج دے با تُو انشیہ ہوسے جمیں صادق چاند انتیابت تُو انشیہ ہوسے جمیں تُو خود چاند ہے آخری ویلہ چھمے امام علیہ السلام در مولا فرمایا اے موسیٰ قاظم اعلان کر دیں جیڑا نماز نو حقیر سمجھے ساڑھی شفاہ دیوغید نہ رکھے ہمت ہے تو بول میرے نال مجلس ہے جوانو نہیں فرما نہیں محمدہ تو ان سے آلے ہو خطیبہ نے تا چھوٹیاں دے دیتی ہیں لوڑ ہی کوئی نہیں لیکن ممبر تے جو تو سننے آتے ہیں لوڑ کوئی نہیں جو تو قرآن دے نڑے جاننے آتے ہیں چودہ دی سیرت دے قریب جاننے آتے ہیں تے لب دی نماز ہے اے انہاں دے انہاں دے فضائل اس نازل کیتے ہیں کیونکہ چودہ دے نور دے سنت اے ناں اس نو منوایا ہے اے ناں اس نو منوایا ہے مولا متقیان دے سامنے جو آکے بندے آکے آج جنگے سفین تو باپسی چون اس نے کہا جی تُسی خدا ہو علی فرمایا توبہ کر اس نے کہا اللہ تُسی ہو مولا فرمایا قتل کر دے ساں اس نے کہا اللہ تُسی ہو علی فرمایا ٹکڑے کر دے ساں اس نے کہا اللہ تُسی ہو اتنا جلال آیا مولا متقیانو مولا نے قتل کیتا آگ روشن کروا کہ اس نے بندے نو جلا دیتا ایک صحابی نیڑے آکے کہ مولا جو آدھا پہ تُسا ان جب وہ جواب ساڑ کے کیوں دیتا فرمایا جلیا وہ اسی ان منوامن آیا اسی اپنے آپ ان منوامن نہیں آئے ہوئے مل کے نارے حیدری نماز روزہ حج علی و علی اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ کوئی گزارہ نہیں ولای سوا لیکن میرے بھائیوں ہو سکتے ہی نہیں علی و علی اللہ بغیر گزارہ ہوئے لیکن جس تناظر معاملات شروع ہو چکے اس ٹینشن نو گھٹاو اس نو ختم کرو اور اگر تو آڑا خیال ہے بجیڑا اسوی علی و علی اللہ پڑھ دیں آتے ایک بندہ علی و علی اللہ نہیں پڑھ دا تو اسی ہوں نہیں منوا سکتے لیکن ان اسی زمانے دے سامنے تماشا نہ بڑھ جاوئے ایت چار دیواری تھی اندر گل بار کس دی ولایت نظر آن دیئے یار امام بار گاہ تو بعد کیڑا ولی نظر آن دا ہے تو انہوں ولایت ولی بنے دیئے نا آئے آئے تو ہونے ہو نہیں سکتا ہونے جو ہو چکی ہے جڑے گروہ بن چکے نے بن چکے انہوں نے نوت نہیں ہے گھٹنا نہیں ان کو درمیان نہیں رستہ آپ نے اپنے عقیدے بھی سمحالو تماشا نہ بنی ہے دنیا دے سامنے اور نیجل اسرار مولا درجات بلند کر علامہ سنین صاحب کی صاحب دی لکھیو کتاب ہے اور اس وقت بھی یقیناً میری کارج موجود ہے اس فرمان سامنے رکھنا دین تا گزارنا ہے چودہ دے حکم دے مطابق یا مولوی ہیں ذاکران دے مطابق قرآن دے مطابق یار زندگی گزار نہیں ہے یا کسے گناہگار دے حکم دے مطابق تو امام علیہ السلام دا فرمان اسنو پلے بنو بلکل ولایت کمپرومائز نہیں کرنا بلکل ہک انچ بھی سو چھچ بھی علی باشا تو پچھے نہیں ہٹنا ڈٹ جانے جوانو سیر لاندہ تا لے جاوے لیکن جڑا آپس دنیا دے سامنے ساڑی ساخ کمزور تو کمزور ہون دی جا رہی ہے آسان ترین حدفان سی دشمن دا تجوریاں دے مو کھول کے بند علی کھوئی جا رہے ہیں ساڑے کھولوں جوانو سا اندر اپنے اندر ایک ایسی محبت امام دے حکم دے مطابق کون حکم کی مولا دے حکم سن لو چھٹے شہنشاہ کو کتاب میری کارچ موجود ہے بندہ ایک سامنے بیٹھے تو ساکھے مولا جیڑے فلانشی یا نا او توان او جی نہیں مندے جی میں اسی توان مندے ہیں ایک لفظ بھی خیانت نہیں کرنا چاندہ اے امام اگر تسی آگ کو تسی انہان دے نال سلام دعا بند کر دے بھیے نیج اسرار چھٹے امام علیہ السلام دی حدیث کسے کل جواب ہے تو اس بات دا جواب دے وے کرے امام تہیٹ سمجھاوے سادے کہ محمد نو تسی ٹھیک نہیں آکرہ تو میں ٹھیک آکرہ امام دا فرمان سن کے لیکن آکھنا بھی حرام ہے آئے 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 جنہی جی امام نے فرمائے لیکن بندے جدو بھی ویڈیو بنائیں دیں بندے حدیث لیکن تیری سادے کے آل محمد دیر دور تا بیک دیئے جوانو تسی محافظ ہو قوم شیعہ دے تسی پاس بان ہو اے بزرگ جی ہستی مجلس سے بیٹھ ہیں نین دور ازادار چیز شکار نہیں تمام شیعہ ایک پلیٹ فارم تی آن اگ سن لی گزار جی ساڑھ دو جماعت بڑی کھل تین گزار کی میں کر نین ساد کے آل محمد پوچھو جی نہ تی ری فقہ دے عمال چیک کر کے اُتے مہر لانی مولو اگ نہیں مندے جی میں ایسی مندے آنکھو تے انہا دے لا تعلقی کر دے بھی امام علیہ السلام فرمایا نہیں تسی اس وجہ تو لا تعلقی نہیں کر سک دے مولو 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 ملک حیدری اللہ تو عقیدے دے بارے کیے حضرت سلمان محمد دے عقیدے دے بارے کیے کہ اگر ابو زرنو سلمان محمد دے عقیدے دے پتا لگ جاوے تے کی کرے تے قتل تک کوئی اس طائم کر دے جد معاملہ ایکسٹریم انتہات پہنچ جاوے پتہ نہیں کس انتہات مندائی فارسی اور اس تے مکمل بات کی تی ہے اور کمال خدا دے قسم راج ہو گیا حدیث مکی نہیں مکی نہیں جتے مالکہ مکائی ہے خدا دے قسم جیڑا بندہ بھی تو سامنے آکے جیس محمد رسول اللہ بعد علی اللہ پڑھ دے لے حدیث مولا دی سنن تو بعد ایک معتبر شخصیت تیرے ملت دی درج کرن آلی اور امام سادق باشا دی حدیث امام فرمایا سلمان تے ابو زاردہ وی عقیدہ ہے کہ نہیں مولا 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 آگیا بھینہ نہیں ہے بھوک نکلیے نکھے دو نیوال تھوڑا جہ ہور نرمو میں بین کر آت نہ جوڑو میں نو کر بابا دو پتے تو کھلو رہا نہیں عظیم عبادت پرسہ پڑنا محمد اہل بیت محمد پانی پیوائی اچھا مکان دی میرے گھر محمد اہل بیت محمد دشمن نان علی بغض رکھ دے پر میں اپنے پیکیان صدی میرے پیرات آنے خامی آغاز آنے دی دی میرے رو پہ یک بیری آنکو بھلا ہوئی یتیم آن سہارا تو بڑی آئی سہارا تو بڑی یتیم آن دو میں بیرات دو دو میں بیرات کپرے میں چاہ 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 باک در ماری اچھا پی چھپا آنے اپنے دی آنے ملاؤ آئی آئی خدا دی آنے سہارے سہارے ملاؤ آئی کھانا رکھ آنے کھانے دی لوڑ نہیں مشکو سور 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 مل جاندے سیر کٹ کے لے جاندہ بڑائی نام ملدہ کوئی میں صدقے ہو جاؤں تھڑا سا بھرکے پہ یادیو کمینہ ایک گھر تنغازی اباس نہیں بنواد آئے 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 بند ویند تھے ہر کوئی روپ ہوں دے بشم اللہ کر اللہ تو لیہائے قبول فرماوے اور ظالمے گھر تن انہوں دے مامی عباس نہیں بنواد دیتا رومان آلے آئے دیتے مشکور رنے کیوں ہیں انسین دے بال مشکور دا کی بنے ظالم اس کے پیاد ہے مشکور ابن زیاد اتنا مرائے اس دی لاش دار اللہ مارا لے بزار چکائیے اس دیا دھیا آئین اس دیا دھیا نویں مارے اس دی زوجہ آئیے اس دی زوجہ آئیے اگلا دیتی ہے ماتمین آل میری گل رومان آلے آ تڑپے محمد ستو بھراد موچوں کے پیاد جاگ موسن مارے آگئی ہے وہ مارے آگئی ہے یہ جیڑا دھائی ساری ساری رات زہراد وین وین نہیں سوڑ سکتا تھوڑا آسان کریا ہے جی ایک وین کر لما میرے آل بھی تھوڑی آواز آوے میں ایک وین کرا تاکہ درد نال کوئی وین سنا سکا اندہ تاوین بھی سائیاں دی رزان آلے رومان دی آواز اسمہ لون دے کنت پہئیے جو میں آواز پہئیے آدھے ساڑے گھارے بچی اندر رومان دی آواز کئیے دھیت میری یو ستی پہئیے اوے میں صدقے ہو جاو پردہ پائیس بنت رسول پردے پاو سادی کیسے ہم سائے دے حسن آدھے نہیں اے وارسہ آلے نہیں غور کرے غور کرے اگر اس مسائب تو رون نہیں آ رہا دیڑا تو اٹھے زینج کوئی مسائب ہے اسنو یاد کر کے رو لینا خوشکک لے کہ گھر نہ جانا سفر کر کے جو آئے ہائے کر کے رون آلیا قیامت دا منظرائی اوکھا ویلائیے ظالم ٹردائے پوڑیاں چڑدائے اکھا چمکائیے بار بار پہ رہا تھے دھویا ظالم ظالم کمرج کوئی شہے نہیں ان پاکھ کھونڈا گیا اکھا چمکائی سمجھ آگئی جنہاں لبدا رہے ہیں اے مومن ہیں ہو سکتا ہے خزانہ میرے گھار رہے چھے تالہ نظر آئے چابی منگیے سکتا ہے چابی میرے کھل کوئی نہیں اس پتھر دا ٹکڑا چایا جڑے رو پہیو میرا تواتے تے سوال ہے اس جندرے تے مارنا شروع کی تا اے جندرے تے لگ دے پیان یہ یتیمہ دے جگر پہ لگ دے رونا لیا کھل گیا دروازہ اے ظالمنا ہنیرے ویچ ہتھ مارنے شروع کی تے اولاد آلے بندے نالگلے رونا لیا ہتھ مار دے مار دے ظالم دے دوں ہیں آتے یتیمہ دی چھوٹیاں دے آئے نا سیادہ دے نہ مارے تیرے مہمان آئے سیادہ دے نہ مار سیادہ دے ظالمان ساریاں بھینہ نویل کرن دے مارنا شروع کی تے مارنا شروع کی تے یتیم سمید کے یوجیا پیار کی تائیں ہاتھ چم دے آئیں یتیمہ دے پہر پتی دے آئیں آئے کر کے روانا لیا دوان بھرا ماں دے موچو ہی کو جیا وین نکلے آئے ماما غازیاں بین دے بچڑے رول گئے نیو میں صدقے ہو جاما مرحبا لکھ ویری ساری راہ تھم بھیان دے نال بتے رہیں تھک نہیں اللہ واسطے تسینا جوڑی دے مکانی اتریوے بچے ہنج نال رو رہیں اے بچہ بھی رو رہے تساں اپنے پیشوامانو کچھ ذا ڈٹھا نہیں کوئی جیڈا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بنداتوں سے آلیا تیری منات کرے مر جاوئیں جیڈا غریب نقصان ہو جاوئے کسے یتیم دے موں تے چاٹ نہ ماری جیڈے ویلے یتیم رو دے اللہ دا عرش حل دے جیڈے ویلے ظالے مار دا رو گیا دا اتھے نہ مار میری مار دے موسا گائے زال واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ گریہ بلند ہوگیا سینڈ راضی ہوئے میدارین قربان کران شال اللہ پڑھے گا مجھ نہ رو عید دے ہڑا جن تیرہ پوڑیاں یاد نیم بے ہوشی دی حالت دوئیں شہد دیان ایک سات سال ایک پانچ سال دا محمد آتیس کمین سج ہاتھ نپ لے پیری زاکری دا او کھا وین ابراہیم دے دوئیں آتھ خبے ہاتھ جن پلے مات می جوان پہلی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نپ آئے دوئی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نپ آئے تری پوڑی تہی ہو جی آدھ کام مار آئے جوڑی جھن دی آئی مات ہم کرنا لیا جوڑی کل نہیں آئے نال زہرہ دوال کھل گئے بی بی آدھی آرمان آج دو آڈا بابا ہو آئے رو لے رو لے دی نہیں لگ دی گریب دی گم میں چھوٹے بھرا دی پیشانی پھٹ گئی محمد ابراہیم نو ہان آ لائیا زخمی زوجہ ملون دی سامنے آئیے دو آش زاد سامنے کھڑ گئی زال ماں کن لئی وین آدھ من دری آت وین ان ان قتل کرنا ابن زیاد تو ان آم لئی ن آن کی اول دال آ قتل دا نام آیا عورت گھور آگئی اے آدھی جو میں ویکھیا تا وڈا رو نہ کھڑا مینو نکا نظر نہیں آیا اے آدھی اے مر ونیا میں مر کے ویکھیا میری چادر جہات پائی کھلا رو رو کے آدھ اممہ بچوا میں تیری جنت دازا مہنا ایک واری زینے ہاتھ مار کے آگ شال ماں ویدھی بھئی ہو یا یا سیدہ آمیری لاہور دی سائن آمیری ملکہ اینا مومنہ دی مقان قبول فرما بڑا مقبول جملہ مسائف دے حوالے نالگ لا پڑنا چانا اگر کسی نرون نہیں آریا تا داز الحاج دا دے ہارا زین اچ لیا داز الحاج نو فجر دی نماز پڑھ کے دوگلیچ مسلمانہ دے گھرہ دے درواز کھنے اسے ہر گھار چون مسلمانہ دے بچے پسانا لے جان اور مرسی دوگل کے بزارج لہے آئے اسے کوئی آدھو سیا ساٹھی قربانی کوئی آدھو سیا ساٹھی قربانی ماتم دا پرسا جدہ حارس دا بوا کھلے آئے جان وار نائے جوڑی دے گالت رسی بزار اس کھلار کے آدھو میری قربانی رو قیاد لار میری قربانی مسلم نے جوڑی سینے تے ہاتھ مار کے آگ سین تے پتران دے وڈے ارمان آخری وین ہوگی میرے اس ربادات قیام دا مندر مندر یا تے آئین محمد بن مسلم نے ہاتھ بہ دین ہاتھ بن کے پیاد ظالم آ سانو مار نہیں سانو جیند یا بزار لے جا حسی کو یوسف تو گھاٹ تھا نہیں آئے آئے میرے کل ٹائم تھوڑے آدھ ظالم آ سانو جیند یا ابن زیال کو لے جا او یلی یلی اللہ پڑھ نال نماز کزان کری آدھ میرے کل ٹائم نہیں ہاتھ بن کے آدھ نماز پڑھ ند اوہ میں صدقے ہو جاما ایک ساتھ سال دا یار ان ٹھیک کر دے سا پیتی جا رہے تھوڑا ان ٹھیک کر دے میرا بیر بلکل موت تے رکھنا پون دا ایک ساتھ سال دا ایک پنچ سال دا ہاتھ بن کے آدھ ان ظالم سن نماز پڑھن دے پڑھ لو نماز دو میں بھیرا فراد تورین سامنے آ کیا دے کن وین دیوا دن دریات وین نیا وزو کر دے آ تم چم آر کے پیاد ہر کوئی پانی نو ہت لا سگ دے سیدان دا پانی سات محرم بند بند آدھ شیعہ رون دن مان گری تیر رقی آدھ پتر مٹی نال تیم مون کی تا تاریخ دی دی نماز پڑھ لیا ظالم تم چا مار گیا دے جلدی کرو اپنے اپنے چولے لہاو شیعہ چولے آدھ نام آیا ابراہیم آدھ نلہا کوئی کفر سمیت کے دفن چکر جی اے ظالم آدھ دفن دی نان لوڑ جی دا کوئی وارس ہو تو آڈا کون وارس پر نی مان تو آو آدھ آئیے کیڑ ویلے دی آئی بیٹھی آ دو اے بھیرا دوڑن کاتل وادل کانڈ کار ساڈی ما زہرا 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 مات امی حسین یا حسین